اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم اپنی ممہ کے کچن میں اور ہم بنانے لگے ہیں کرسپی چکن اگ فرائیڈ رائس جس کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو انگریڈین بتا دوں بولس چکن ہے جس کی اب میں چورجوٹی کیوبز میں کٹنگ کرنے لگی ہوں یہ اتنا شاپ سا میری ممہ نے ٹوکا رکھا ہے جس سے ایسے کنڈے سے ایک دم سے چکن ہو جاتا ہے یہاں میں میرے پاس ٹرائپورڈ نہیں ہے اس لئے میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور اس کو سائٹ پہ کر کے میں بھی اس کے چکن کے چھوٹے چھوٹے کیوبز پہ لاؤں گی یہ سب سے جس سی کٹنگ ہو رہی ہے یہ سارے میری ممہ کے ٹولز ہیں ان کو کوکنگ کا بہت 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 شوق ہے اور انہی کی وجہ سے ہم لوگ کو بھی کوکنگ کا بہت شوق ہے اس کو میں آپ چھوٹا چھوٹا بعد میں کروں گی یہ میں نے ایک شملہ مشلی ہے دو گاجے ٹی ہے دو گاجے لے لی ہیں اور ایک ہم نے بھنگو بھی کا ایک پورا گول سا پھول چی سے کرتے ہیں وہ لے لیا ہے اور اب ہم چکن کو کٹنگ کر کے پھر اس کے بعد میرینیٹ کا پروسیس ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتے ہیں تب تک میں چکن کٹنگ کر لیتی ہوں حسر کی عزامیں ہو رہی ہیں اچھا چک کٹنگ ہوگی ہے ہماری بڑی زبردہ سی کٹنگ ہوئی ہے کیوپس میں اب ہم اس کو مرینیٹ کریں گے لیں گے ایک انڈا اس میں ایک انڈا ڈالیں گے دو چمچ ہم کونسو ڈالیں گے تھوڑی سی ہم یہ ریڈ چیلی فلیکس ایڈ کریں گے یہ آپ نے اپنے ایڈ کرنا تو کریں گے آپ کی مرضی اس میں بلاک پیپر اور سالٹ اپنے چکن کی اکورڈنگ آپ کر رہے ہیں میں نے اندازے سے ایک ون ڈا ہاف ڈالا ہے سالٹ کا اور ون تی سپن ڈالا ہے ہم نے بلاک پیپر اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے مکس کر کے ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے مرینیشن کی لئے اچھی مرینیشن ہوتی ہے یہ اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اب ہم اس کو مرینیٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے 10-20 منٹ فریج میں اور باقی کا کام پھر اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے مرینیشن افٹر 20 منٹ مرینیشن اب ہم اس کو کیا کریں گے اس کو ہم دیپ فرائی کر لیں گے الگ الگ کر کے چنگ سٹال لیں اتنا زیادہ آپ کا فل ہوت پینہ آئل ہو اور اتنا ٹھنڈا بھی نہ اور نورمل آپ نے ہوت آئل میں آپ نے نورمل آئل میں آپ نے اس کو فرائی کرنے ہیں اور گولڈن براؤن کلر آنے تک اور ایک ساتھ ایک ریسپی میں نے ایڈ کرنی ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں بچے کہہ رہے تھے آیت الموسا فرائیز کھانے ہیں فرائیز تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کو کچھ ڈیفرنٹ فرائیز بنا کریں دوسرے فرائیز سمپل والے تو بچے کھاتے رہتے ہیں فنگر فرائیز فرینچ فرائیز اسے بولتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک اور ریسپی شیئر کرتی ہوں آپ کو پسند آئے میری ریسپی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سسکرائب کیجے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو مل جائے لائک اور سسکرائب بھی کیجے گا اور بہت شکریہ آپ لوگ کا میری چینل پر آکے میری ویڈیوز ووچ کرنے کا اتنا پیار دینے کا تینکیو سو مچ اسی طرح یہ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے رہیں بہت شکریہ آپ کا تب تک یہ ہوتے ہیں اور میں آپ کو سیکن ریسپی کے بارے میں بتاتی ہوں یہ پوٹیٹو تھے تین چار میں نے اس کو وائل کر لیا وائل کر کے اپنے اس کو تھنڈا کرلوں گی اور اس کو میش کروں گی اور پھر آگے کا پروسیس آپ کو دکھاتی ہوں یہ فرائی ہو رہے ہیں زیادہ گولڈن براؤن ہو جائیں تب تک یہ میں نے پوٹیٹو میش کر لیا اس کے اندر میں نے سالٹ بلاک پیپر اور یہ میں نے کون فلور دو سے تین چمچ ڈال لیا اب میں اس کو اچھے سے میکس کر لوں گی یہ دیکھیں جی یہ فرائی ہو چکے تھے نیکسٹ میں نے ڈال دیا تب تک یہ میں اس میکسچر کو میں نے میکس کر لیا اس کو آپ جو مردی شیپ دے سکتے ہیں آپ اس طرح اس کو ہاتھ میں رکھیں اس طرح اس کو ہاتھ میں رکھیں کوئی اسی بھی شیپ دے سکتے ہیں میں نے اس طرح سکیئر میں فنگرز میں شیپ دی ہے چاہے آپ اس کو سٹار بنا لیں یا کسی بھی چیز کی مدد سے آپ کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں اچھا جی اچھا جی یہ ہوں گے سارے فرائی اس کے میں نے یہ شیپ کی تھی تو اب یہ اس کو میں فرائی کر رہی ہوں ڈیپ فرائی کرنا ہے آپ نے بہت ہی یمی سا ٹیسٹ رہا ہے ایک میں نے فرائی کر کے پر ٹیسٹ کیا ہے یہ بہت مجھے کہ کرسپی سے بنیں گے بچوں کے فرائی کرنے بچوں کے فرائی کرنے سٹارٹ ہو گئی ہیں فرسٹ میں جو بنے تھے وہ بچے لے گئی ہیں اب یہ میں نے راؤنڈ شیپ میں بنائے ہیں اور کچھ فرائی کرنے میں بنائے تھے بچوں نے کھا بھی لیا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے فائلٹ آپ کو اس کی لکھ تکھائی بہت ہی کرسپی اور یمی سے ہیں آپ اس کی شیپ کوئی بھی دے سکتے ہیں یہ راؤنڈ شیپ میں میں نے بچوں کے لئے بنائے بچوں کو کھانا بھی نہ اتنا پسند نہیں ہوتا وہ شیپ دیکھ کے ہی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں پر ایسے گولڈن گراؤن ہو جاتا تو اس کو بھی نکال دیں گے یہ بھی فائنڈل لکھ کو پہنچنے ازانے ہوئی ہیں پرسر مغرد کی چلویلی سے دیکھ لیں ایسے رگرہ گلاب چرموں نے لیکن یہ گلاب چرموں نہیں ہیں پروسی پوٹیٹو فائز ان کا میں چلے جی اب ہم پروسس سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے 3 ایکس لی ہیں ان کو میں اچھا سے بیٹ کر لوں گی آئل ڈالا ہے میں نے بیچ کی میں اور جیسے سکرمبر ایڈ بناتے ہیں اس طرح بناوں گی تھوڑا سا سالٹ ون پینچ ایڈ کروں گی میں اس میں اور چاوڑ میں نے رائس میں نے واش کرتے سوک کر دی ہیں یہ 2.5 کپ ہے رائس اچھا سے بیٹ کر دیا اب اس کو آپ کی مرضی ہیں جتنے مرضی اگ لینا چاہیے اپنی مٹیریل کے حساب سے میں نے 3 اگلی ہیں اس کو ہم سکرمبر ایک کی شیب میں بنا لیں گے کالیا میری بیٹی نے یمی لگا یمی گاش آئیے اوکے میں گاش دیتا ہوں ایک منٹھا رو یہ دیکھیں کہ ہمارا سکرمبر ایک ہو گیا اب ہم اس کو اس طرح کر لیں گے ایک سائیڈ ہوگی اس طرح کر لیں گے ہمیں میری جان میری اپنی بیٹی کی آل سب سے اچھی لگتے کوئی بھی چیز دو کہ گیا بہت پیاری بیٹی ہے میری بیٹیاں ہوتی ہی پیاری ہے اللہ باک سب کی بچیوں کو ہمیں زمان میں رکھیں اور ان کے نیک نصیب کریں آمین سومانی اب ہم اس ایک کو سائیڈ پہ نکال لیں گے اور باقی جو ہم نے کی تھی ان کو ہم سوٹے کر دیں گے اگ ہم نے سائیڈ پہ نکال لیا اب ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے کیارٹ ہوتی ہے تھوڑا سا کیارٹ کو پہلے ہم کر لیں گے سوٹے بس دو دو منٹ کے وقت سے ہم باکی بھی ڈال دیں گے اگر کاسا اوئل میں سوٹے کر لیں گے اس کو لو فلیم ہی رکھنی ہے کہ یہ نیچے سے لگیں مت یہ کیاپسکر میں ایٹ کریں گے اور اب ہم اس میں گابس ڈال دیں گے یہ میں نے کٹنگ کر کے اور واش کر کے پہلے بھی ہی رب دی تھی تھوڑا سا اس کا ایسے پانی جب ہو جائے گا نا ڈال تو وہ ہی ہے پہلے والا ایک والا تھوڑا سا اس میں زیادہ اور نہیں ڈالتا پھر اس کے اندر ہم سوائسیز ایڈ کریں گے اس کے اندر میں ایڈ کروں گی اسیو.." میں اسیوへ ایڈ کریں گے اسیو Style اسیو پس و کر دی تحمق کیوں پسی mountain پسو رہا ہے باہر سے ان میں کھل لے آئیے سویا سالس اور چیلی سالس اب ہم اس کو اچھے سے نیکس کر لیں اب میں نے اس کو صرف 2-3 ننٹ میں اس کا پانی میں نے اس کا لیڈ لگا کے رکھتیا ہے کہ اچھے سے یہ ہو جائے اور اچھے سے کیا میں نے اس کے نا فلیم بس خلقہ سا کر دیا ہے بس دو دنگ میں میں اس کا فلیم آف کر دوں گی سبزیوں کو میں نے بلکل نہیں زیادہ پکانا ہلکا سا اس کو کچھا کچھا رکھنا اس ہی میں زیادہ مزا آتا ہے سکن آل ریڈی فرائے ہیں اگلی سکر اپنے گیا ہے رائس میں نے رکھ دی ہے اب میں اس کا بوائل کا ووٹر رکھنے لگی اچھے جی رائس بوائل ہو گئے تھے پھر اس کے اندر ہم نے جو اپنی ویڈیس کو ساٹے کیا ہوا تھا ہم وہ ایٹ کریں گے اس کو چائے بیشک آپ بریانی کی طے لیئر لگا لیں یا آپ ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں میں نے رائس کے ساتھ ہی اس کے اندر ویڈیس ڈالی ایکس کریمبل اگ ڈالا اور جو چکن فرائی کیا ہوا تھا میں نے کرنچی چکن بنایا ہوا تھا اس کو میں نے ایٹ کیا کر کے اور بیچ میں تھوڑا سا میں نے سویا ساوس اور چیلی ساوس کو ایٹ کیا اور مکس کر کے میں نے اچھے سے اس کو دم لگا دیا بہت ہی یمی اور ٹیسٹی بنا آپ اپنے مطابق اس کی سپائسیز بغیر رکھ سکتے ہیں میں نے بہت ہی نورمل لائٹ سے رکھے تھے کیونکہ بچوں نے بھی کھانے تھے اسی لیے میں نے لائٹ سے رکھا تھا اور اس کے ساتھ میں نے کوئی بھی گریوی نہیں بنائی تھی اس کو جس میں نے چیلی ساوس کے ساتھ میں نے سرف کیا تھا چیلی ساوس یا کیچپ جو نورمل کیچپ ہوتی ہے بچوں کے لیے میٹھی کیچپ اور بڑھوں کے لیے چیلی گارلک ساوس کے ساتھ مجھے یہ ایک فرائیڈ رائز اس کو چاہے آپ ویجیز رائز بول دیں یا آپ کرسپی چکن فرائیڈ رائز بول دیں یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز 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 میری چینل کو ضرور سسکرائب کیجے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کیا آپ کو کیسی لگی تینکیو سو مچ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے یہ تھی جی فائنل لک میں نے ہارٹ پٹ میں ڈال دیا تھا کیونکہ میں نے کہا جب سب کھائیں گے گرم گرم ہی ہوں گے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دھوان نکل رہا ہے اور ادنان بھی آگے تھے پھر ہم نے کھانا سرف کیا اسی طرح ہی میں نے سب کی پلیٹس بنا کے اور اوپر چیلی گارلک ساوس کے ساتھ سپائرل شیپ میں بنا کے میں نے سرف کی تھی ایسے بہت مزایا تھا تینکیو سو مچ اوکے جی اللہ حافظ بائی